اسلام علیکم ہائی اپری وان ویلکم بیک ٹو میر چینل ایہوپ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سم آمین یہ ناشتے کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا کہ آج میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھے سے ناشتہ کرتی ہوں مطلب کوئی بہت سپیشل نہیں لیکن روٹین میں ہم لوگ ایک وغیرہ کھاتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو آج ہنی کے ساتھ بریکفسٹ کرتی ہوں تو یہ ہنی ہے ہنی ویڈ کوم تو یہ مجھے بہت پسند ہے اور پتہ نہیں یہ بچے لے کے آئے تھے کہیں سے یا پھر شاید ہمیں گفٹ ملا تھا کہیں سے کیونکہ ہنی کا گفٹ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کبھی کبھی آ جاتا ہے تو یہ میں نے کریم چیز اس پر لگایا تھا اور ہنی لگایا تھا تو مجھے ہنی کوم والا بہت پسند ہے کبھی کبھی میں تھوڑا سا مطلب ہاف ٹی سپون جو ہے نا وہ لے لیتی ہوں ویسے ہی تو پھر وہ جو ہنی کوم ہے نا یعنی وہ جو ویکس ٹائپ ہوتی ہے وہ موں میں مطلب کافی دیر تک رہتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو یہ بریڈ کا ایک ہی پیس میں نے لیا تھا کیونکہ یہ اس صفحہ میں تھوڑی ڈیفرینٹ بریڈ لے کے آئی تھی تو اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے اور یہ بھی گرینز ہے تو یہ میں نے سوچا کہ چلو ایک ہی کافی ہے ویسے تو نارملی دو بریڈ جو ہوتے ہیں پیس میں لیتی ہوں تو ہنی کوم جو ہے یہ تو پاکستان میں بھی ہم لوگ کبھی کبھی ایوز کرتے تھے میرے مامو لے کے آتے تھے امی کے لئے سپیشل وہ جو ویکس والا ہوتا ہے نا وہ چھتا سا پورا آئی تینک شیزان بیکری سے ملتا تھا یا گورمے سے ملتا تھا مجھے یاد نہیں تو وہاں سے میرے مامو امی کے لئے سپیشل لے کے آیا کرتے تھے تو وہ بہت ٹیسٹی لگتا تھا تو خیر کہ یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں کیک لینے کے لئے ہمارے ریالیٹیو ہیں انہوں نے ایک اور نیا گھر بائی کیا ہے تو ہم نے سوچا کہ چلو ان کو مبارک بات دے دیں تو یہاں سے کیک وغیرہ لیا اور اس کے علاوہ کچھ راستے سے ہم نے پیزا وغیرہ لے لیا تو ایچلی وہ لوگ مو ہوئے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ ہم جائیں گے کچھ دن کے پاس جائیں گے تاکہ وہ ذرا آرام سے سیٹ ہو جائیں لیکن ان کے بچوں نے کہا کہ آپ ضرور آئیں مطلب ابھی وہ مو ہوئے ہیں ایک دو دن پہلے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آئیں تو جانا تو ہم نے تھا ہی لیکن ان بچوں نے اتنا مطلب زور لگایا کہ آپ نے آنا ہے آنا ہے سب نے تو ہمارے بچے تو پہلے ہی مطلب تھے کہ جانا ہے جانا ہے تو بس پھر وہ فٹا فٹ چل پڑے گے چلے چلے بس چلتے ہیں تو ظاہریں چھٹیاں ہیں ایک طرح سے ویسے تو ظاہریں گھر پی ہیں چھٹیوں والے محول ہی ہے لیکن بہرحال وہ لوگ بہت تھک ہوئے تھا میرا یہی تھا کہ مطلب وہ لوگ ریسٹ کریں تھوڑا سا لیکن نہیں چی بس انہوں نے کہا کیونکہ ایک تو وہ موونگ کر رہے تھے تو وہ سب بہت ڈائیٹ تھے اور بور بھی ہو گئے تھے اور کچھ بچوں کے اسائنمنٹس اور یہ وہ تو ظاہر ہے بچے مطلب تھوڑا ریلیکس کرنا چاہ رہے تھے تو اس لئے پھر ان کا یہ تھا کہ سب آئیں اور ملیں ایک دوسرے سے تو پھر ہمارے بچے بھی ان کا بھی یہی موڈ تھا تو پھر ہم لوگ چلے گئے تو جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سلیپ آور کرنا ہے تو ہم تو ویسی گئے تھے ملنے کے لئے اور مبارک بات دینے کے لئے تو انہوں نے اتنا انسسٹ کیا تو خیر بچے پھر شام کو گھر گئے کپڑے وغیرہ لانے کے لئے سلیپنگ سوٹ وغیرہ اور یہ کچھ تو خیر بچوں کے ویسے بھی ایک دوسرے کے وہ پہن لیتے ہیں پورے آ جاتے ہیں تو خیر یہ ان کا سموکی ہے یہ اس کی فیوریٹ چیئر ہے اور یہاں بھی اگر کوئی بیٹھا ہو اس چیئر پر تو وہ ادھگر چیئر کی کیے تھے باقی سب کچھ ایسی رکھا ہو تو وہ لوگ بھی اتنے ٹائٹ تھے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے دو دن تک کچھ نہیں کرنا بس جو ضروری چیزیں تھی وہ انہوں نے رکھی باقی ایسی تھا تو خیر یہ سموکی جو ہے بچارہ یہ بہت ہی پریشان ہے نئے گھر میں کیونکہ بچے تو چلے گئے تھے ذرا باہر کہ چلو کھانا کھاتے ہیں کچھ تھوڑی سی گھر سے چیزیں بھی لانی تھی اور ہم جو دو تین بندے تھے گھر میں ہماری بس باتیں کرتے کرتے ایسی آنکھ لگ گئی تو ہم سوفے پیس ہو گئے اور یہ سموکی بچارہ اتنا حواظ باگتا گھوم رہا تھا نا کیونکہ اس کو تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی تو یہ پورے گھر میں اوپر تک یہ ڈھونٹا رہا اس کے بعد پھر اس نے اتنی خراب خراب اتنی ڈراؤنی آوازیں نکالی کہ اس کا ڈراؤنی آوازوں کی وجہ سے ہم لوگ کو اٹنا پڑا تو خیر اس کے بعد بچے آ گئے تو پھر یہ ٹھیک ہو گیا اور یہ کچھ کلپس ہیں ایت سے دو تین دن پہلے کہ ہم لوگ گئے تھے والمارٹ وہاں سے ہم نے کچھ گفت وغیرہ بائی کرنے تھے تو ایت ہی ظاہر ہے تو ہم نے سوچا بچوں کو لے کیونکہ یہ ایتی وغیرہ ایت پہ مطلب ایتی وغیرہ نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے قربانی کرتے ہیں لیکن خیر ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمیں بھی ایتی ملا کرتی تھی بڑی ایت کو بلکہ سب ہی کو ملتی آئی تھی پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ایت کو ایتی نہیں دینی چاہیے یا نہیں دیتے یا پتہ نہیں کیا لیکن میرا خیال میں سب ہی لوگ دیتے ہیں تو خیر پھر میں نے یہ بچوں کے لئے کچھ گفٹ وغیرہ لیے تھے اور بچے کچھ تو ساتھ تھے ہمارے تو انہوں نے اپنی بسند کے پھر گفٹ بائی کیے اور جب بچے جل جاتے ہیں ٹوائو سیکشن میں تو پھر سوچ لیں کہ کیا حال ہوتا ہے کہ بچے تو بلکل اس سے کریزی ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی چیز اٹھا وہ بھی اٹھا ان کا دل کرتا ہے سارا کچھ لوٹ کے لے جائیں تو خیر اور یہ ایکلپس بھی اید سے کچھ دن پہلے کے ہیں ہم لوگ آئیکیا گئے تھے وہاں سے کچھ یہ کپس وغیرہ ہم نے بائی کیے تھے اور کچھ اور چیزیں بھی لینی تھی تو یہ بھی اید گفٹ کے لئے ہم نے بائی کیے تھے اس میں کپس کے اوپر کوئی نام وغیرہ لکھوانے تھے تو یہ پھر اس کے لئے ہم نے دیئے تھے تو یہ تھوڑا لیٹی ملے ہم کو تو یہ ڈیفرنٹ ایج گروپ کے بچیوں کے لئے یہ گفٹ بیک بنانے تھے جو سب سے چھوٹی بچیاں تھیں ان کے لئے مطلب کپس کے ساتھ کچھ ان کے انٹرسٹ اور ایج کے حساب سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں بیک بنائے تھے اور کچھ جو کپس تھے ان پہ نیم وغیرہ لکھوائے تھے اور اس پہ اسی حساب سے ان کی ایج کے حساب سے جو بھی مطلب چھوٹے چھوٹے سے ایسے گفٹ تھے اس طرح یہ ہم نے یہ والمارٹ سے لئے تھے کچھ چیزیں کچھ ہم نے ڈالر سور سے لی تھی اور بس یہ ان کو ایک ایک دو دو مطلب چیزیں تین تین چار چار چیزیں یعنی کہ ایک کپ کے ساتھ اس میں بیک کی تھی اور ساتھ کچھ چوکلیٹس وغیرہ کچھ پونیز وغیرہ اور یہ چھوٹی بچیوں کے لئے تھا کیونکہ یہ بچے ظاہر ہے کچھ کییٹیف کریں گھر میں ظاہر ہے بچوں کو شوق ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ چیزیں لی گئی تھی اسی طرح مطلب تاکہ وہ کچھ اپنا کوئی بریس لیٹ لے جو بھی چیزیں سے بنتی ہیں تو یہ اس کے ساتھ چوکلیٹس وغیرہ تھی اور یہ کچھ بات پومس وغیرہ تھے اور اس کے علاوہ بچوں کے لئے جو بھی ان کے انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کچھ سیمپس وغیرہ یہ وہ تو یہ سب چیزوں کے چھوٹے چھوٹے پیکس بنائے تھے تو ہم لوگ بس ایسی بیٹھے ہوئے تھے تو بس میں نے سوچا چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو بس بیٹھے بیٹھے بچیوں نے یہ تھوڑا سا جو وہ ایسی لی فٹا فٹو نے کیا باقی جو جن پر نیم لکھوانے تھے وہ تو ہمیں خیر تھوڑے دن کے بعد ملے تھے تو پھر وہ پھر ہم نے بعد میں بنائے تھے اور آئیکیا کے جو کپس ہیں یہ کوئی اتنے زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے بلکہ سستے ہی ہیں لیکن کوالیٹی وائز بہت اچھے ہیں تو ان کے اوپر گولڈن کلر میں نیم لکھوائے تھے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے بہت ہی ایک فینسی سے لوک آگئی تھی اور سلور بھی لکھوا سکتے ہیں کسی اور کلر میں بھی لکھوا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے تو اس میں پھر ڈیفرنٹ طرح کی اور چیزیں ڈال کے ان کا ایک پیک بنایا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے تو یہ ایک بچی ہے اس نے گھر میں یہ مطلب بزنس سٹارٹ کیا ہے تو پہلے بھی اس سے ہم نے بنوائے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے کپس وغیرہ تو کافی اچھے بناتی ہے تو یہ بس یہی ذہن میں آیا کہ چلو وہ وہی سے بنواتے ہیں تو کافی خوبصورت لگ رہے تھے یہ اور یہ میری بیٹی نے کلفی بنائی تھی اور بہت ہی ویسے ٹیسٹی بنی تھی اس نے چھوٹی ایٹ پہ بھی بنائی تھی اور اب وہ کافی ایکسپرٹ ہو گئی ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں کلفی ہی بناتی رہوں تو یہ میں چیک کر رہی تھی ابھی تک فریز نہیں ہوئی تھی اور جنہوں نے سبر جن سے نہیں ہو رہا تھا انہوں نے تو بس ایسی نکال کے چمچ کے ساتھ ویسی کھا لی تو میں نے دیکھ رہی تھی میں نے سوچا چلو تھوڑ دیر اس کو پھر فریزر میں رکھتے ہیں اور کلفی بنانے کے چکر میں میری بیٹی کا ہاتھ اتنی بوئی طرح سے کٹ گیا وہ کنڈنس ملکٹین اوپن کر رہی تھی تو اتنا ڈیپ کٹ آیا اور اتنا خون نکلا کہ وہ رکی نہیں رہا تھا تو خیر کافی دیر کے بعد وہ خون اس کا رکا اور پھر ہم نے خود ہی گھر میں مرم پٹی کی اس کی وقتی طور پر تو خیر نیکسٹے ہم نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے ڈیٹنس کا انجیکشن لگوانے کے لیے کیونکہ کچھ دن کچھ دنی بلکہ لازٹ منت ہائی تھی میرا بھی اسی طرح پیلر کے ساتھ مجھے کٹ لگا تھا اور کافی ڈیپ کٹ لگا تھا اس کو صاف کرتے ہوئے تو پھر میں نے ڈاکٹر کو کال کیا کافی مجھے اس کا مطلب تکلیف تھی بہت زیادہ تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ انجیکشن لگوانے تو کیونکہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ ظاہرہ گھر کا کام کچھن کا کرتی ہیں تو انہیں سال میں ایک دو دفعہ ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانے چاہیے تو خیر پھر وہ ہم نے لگوایا تو ویسے اسے تین چار دن تک کافی تکلیف رہی اور کیونکہ رائٹ ہینڈ تھا تو رائٹ ہینڈ سے یادت ہوتی ہے سارے کام کرنی کی تو بڑا اس کو مشکل پیش آ رہی تھی تو یہ ہم لوگوں نے کچھ کھانا وانا مگوایا تھا تھوڑا سا کیونکہ کچھ بچے سلیپ آور کے لیے گئے وے تھے اور ہم دو تین لوگی تھے گھر پر تو کافی لیٹ نائٹ یہ پھر ہم نے مگوا لی ہم نے کہا چلو بیٹی کہنے لگی کچھ مگوا لیتے ہیں تو بس ہم نے یہ تھالیاں مگوائی تھی تو ایک نون ویج اور ایک ویج تھالی تو یہ بیٹی بیچاری اتنی سٹرگل کر رہی تھی کارٹنے میں اس سے بلکل بھی زور نہیں لگ رہا تھا اس بیچاری کی اتنی پین ہو رہی تھی اور میں نے اسے کہا میں کہا میں تمہیں کھلا دیتی ہوں میں تمہیں کارٹ دیتی ہوں کھلا دیتی ہوں میری ویڈیو یہیں تک ہے آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ